تو آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ دوہزار چوبیس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ کو کون سے ایسے سٹیپس سے جو فالو کریں گے اسلام علیکم میرا نام ہے زر محمد اور میرا یوٹیوب چینل ہے جس میں میں زندگی کو بہتر کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو سائنٹیفک میترڈز ہیں جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آسان بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو پروڈکٹیب بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں نیا سال شروع ہو گیا ہے ہر کسی کی نئی موٹیویشن ہوگی نئی گولز ہوگئے سب کچھ ہوگا سب سے پہلے جو پوائنٹ ضروری پوائنٹ ہے ان سب میں سے کہ وہ اپنے گول سیٹ کرنے اگر آپ کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اس تک پہنچ سکتے ہیں سب سے پہلے نیا سال نئے گولز آپ نے سیٹ کرنے ایک انگلیش کا محاورہ ہے ایک انگلیش کا محاورہ ہے ایک بہت بڑی اگر آپ جانتے ہو تو ان میں انہوں نے بتایا تھا کہ میرے ایک ٹیچر تھے جب میں جس دن میں گئے تو ان کا لاز ڈے تھا تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے گول سیٹ کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے گول سیٹ کرنا ہے وہ مختلف قسم کی ہو سکتے ہیں کسی نے پیسے کمانے ہیں کسی نے ایک خاص لیول پہ پہنچنا ہے کسی نے کریئر کے کوئی پوائنٹ ٹیچ کرنا ہے اور کسی نے زندگی میں ریلیشنز میں آگے جانا ہے اپروپ کرنا ہے تو ہر قسم کے مختلف گول آپ سیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ٹائم لیمٹ کے ساتھ کو سیٹ کریں کہ ترٹن فیریڈ اپ ٹائم ہے اس میں میں یہ اچیب کرنا چاہتا ہوں تو یہ بہت ضروری ہے دوسری نمبر پر ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ سوشل میڈیا کنزمشن کو کم کرنا ہے اور یا بلکل ختم کرنا ہے اس پر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت ساری بات ہو رہی ہے اور مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہر کوئی اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی کنزمشن ہے آج کل کی جنریشن کو یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ موبائل فونز پر اور وہ بالکل ضائع ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر اور انفرمیشن جو ہے وہ اس کو اتنی چاہیے نہیں جتنی وہ گہدر کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو انفرمیشن اوور لوڈ ہے اگلی ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو کہ اس کے بارے میں کہ یہ کیوں اس سے کیا مسئلہ ہوتے ہیں اور کیا نقصان ہوتے ہیں اور یہ کیا کیسے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے کنزمشن کو ختم کرنا اچھی طریقے سے یوز کرنا تو اس کے جو سارا ڈیٹا آپ کے پہلے سے ایکٹیوٹی لاغ اور سارا کچھ ہے وہ پری سیٹ اس کو ری سیٹ کر دیں تاکہ وہ جو ڈیٹا آپ کا چوائسز ہے لائک سے وہ سارے اس کے بیس پر آپ کو کانٹینٹ شو کرا رہا ہے تو وہ اس کو بلکل ری سیٹ کر دیں اور ایک نئے میں سے اس کو اگر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سٹارٹ کریں اور اس میں چیزوں کو بڑی چوائسلی پک کریں جو آپ آگے دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو وہی کانٹینٹ سامنے آئے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ وہ آپ کی پورے بہیوئیر پیٹرن پر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کیسا آپ کا پیٹرن ہے اسی کے اگرینس تو آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں اسی وجہ سے سوشل میڈیا کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے آئیے جو آج کل کی سیجن میکنگ نہیں کر سکتا بندہ کلیریٹیز اوشیوز ہے ذہن جو ہر وقت فوقی رہتا ہے دباؤ رہتا ہے ذہن پر کیونکہ وہ انیسیسری چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا اور جب وہ پروسیس کرنے میں اس کے دماغ پر زور لیتا ہے پھر اس کو وہ ساری چیزیں عجیب سے ہونے لگتی کبھی انزائیٹی کبھی ڈیپریشن کبھی ایک دوسرے کو کمپیر کرنا کسی کے ساتھ کیا رہا پکچر اس کو اچھے لائس آ رہے میرے کو نہیں آ رہے ویڈیوز یہ وغیرہ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت زیادہ اثر کر رہی ہے آپ پر اسی گیدرنگ آپ نے اپنے چھوڑ دینی ہے جس سے آپ کو ریسپیکٹ نہیں ملتی نمبر ایک دوسری اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا میں اس گیدرنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ کی بلکل کور فیملی گیدرنگ ہوتی ہے جس کے بغیر آپ نہیں سربائیب کر سکتے ہیں فیملی جو مین مین کریکٹر ہے آپ کے چاچا بودھ امی یہ وغیرہ اس گیدرنگ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جو اوٹسائیڈ گیدرنگ ہے آپ کی فرینڈز کی تو اس سرکل میں آپ کو اپنے سے بہتر دوست یہ نہیں کہ اپنے سے نیچے جو دوست ہیں ان سے اپنے بات نہیں کریں پوزیٹیو لوگوں سے بات کرنی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کو نیگٹیوٹی ملیں ہر طرف ہر قسم کی گیدرنگ رکھیں اس سرکل ہے اس کو ایسے رکھیں جس میں آپ سے بڑے لوگ ہوں تو پھر آپ کو وہ کیوں رکھیں گے اگر سیم سیچویشن آپ کے پاس ہو تو آپ اپنے سے نیچے بندے کو کیوں اپنے ساتھ رکھیں گے یہ ایک مائنڈ میں ایک قویسچن آتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہر گیدرنگ ایسی ہو لیکن آپ کے پاس جس طرح بیلنس چیز ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ادھر کچھ فرینڈز ایسے ہیں جو آپ سے بیلو سرکل میں ہیں دل وہ اچھے چاہتے ہیں کہ وہ اچھے سرکل میں آئیں اور وہ اچھے لائف گزارے اچھے کریئے گزارے تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں جو چیزیں آپ کو ٹاکسک لگتی ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں تاکی آپ کے لئے برڈن کم کیوں خام خام فضول میں اپنے ایک چیز اپنے آپ ساتھ پکڑی ہوئی ہے جو آپ کے لئے نقصان دے اور آپ کو فائدہ نہیں دے گی آپ مو آن کر جائیں نیکسٹ دیکھیں اور دوست دیکھیں دنیا میں سوشل نیٹورکنگ آپ مجھے اس طرح میں نے بتایا کہ وائسلی استعمال کریں تو آپ اس پر بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں اچھے دوست دون سکتے ہیں ویسے ادھر فیزیکلی جو ہیں آپ کے آگے پیچھے محول انوارمنٹ میں آپ کو لوگ ملتے ہیں ان سے بات کریں جو اچھے آپ کے پرسنالٹی کو میچ کرتے ہیں آپ کے جو ڈریمز ہیں آپ کے تھوٹ کو میچ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بات کریں تو یہ سب وہ چیزیں تھیں جو میں نے جو گول سیٹ کی ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور اس طرح اگر آپ اس پر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی میں اپنے زندگی میں پوزیٹیوٹی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی اپنے زندگی میں پوزیٹیو چینج لاسکتے ہیں اس گول سے اور اس چیزوں کو سٹ کرنے سے تو انشاءاللہ یہ آج کی ویڈیو کے لیے تنا ہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ